کیا آپ نو سی کا ایک سرپرائز آنے والا ہے کیا آپ بلیو وڈ سیٹی کی جو ویب سائٹ ہے جس کے اوپر میمبر جو ہے وہ کس سرہ اپنی فائل ہے وہ کس سرہ چیک کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ناصر گندل ہے آز گونل گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آزر ہوں جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں آپ سے انفرمیشن شیئر کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور بلیو وڈ سیٹی کے اوپر ہم نے پہلے بھی آپ سے کافی ساری انفرمیشن شیئر کی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ بلیو وڈ سیٹی کیسے کامیاب ہوا اس کے کون کون سے بلاکس ہیں اور کیسے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج ہم لوگ بلیو وڈ سیٹی کے آفیس میں موجود ہیں اور آج آپ سے جو آپ کے سارے سوالات ہیں جو آپ کمٹ میں ہم مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کوشش کریں گے کہ سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ بلیو وڈ سیٹی کی اس وقت ہم لوگ آفیس میں موجود ہیں اور بلیو وڈ سیٹی کے منیجنگ ڈیریکٹر جناب سرفراز گونن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان سے بلیو وڈ سیٹی کے مطلق بریفنگ بھی لیں اور آپ کے سارے سوالات کا بھی جواب دیں اسلام علیکم سرفراز بھی کیا حال ہے ٹھیک تھا کہ اور آج کا چونکہ انٹرویو جو ہے وہ چونکہ آپ بلیو وڈ سیٹی کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں اور ہمارے جو ہمارے چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے بہت سارے سوالات ہیں جو آج آپ سے میں نے پوچھنے ہیں تاکہ ہمارے میں تو اپنی طرف سے بلیو وڈ سیٹی کی بہت ساری تعریفیں بھی کرتا ہوں لیکن لوگ جب آپ سے سنیں گے تو وہ اور زیادہ مطمن ہوں گے تو سفراز گونن صاحب سب سے پہلے آپ اپنا تعرف کروائیں کہ آپ اس ہوسنگ پروجیکٹ کے ساتھ کب سے شروع ہوئے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو شکریہ اس بات کا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی ہیں الحمدللہ آپ بھی وہیں ہیں اور میں جتنے بھی میرے ساتھ کام کرنے والے لیڈر حضرات ہیں وہ ان کو بھی میں بھائی سمجھتا ہوں اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو میں ایک اچھا کمفرٹ زون دوں تاکہ وہ میرے ساتھ ریلیکس ہو کے کام کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنے کے لیے ہوتی ہیں تو سمجھانے کے لیے الحمدللہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے بہت ساری چیزوں کو سمجھا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ لفظوں میں کچھ کہنے ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس سٹی کا انتخاب کیا اس لوکیشن کا انتخاب کیا تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ڈویلپرز بہت سارا کام کر رہے ہیں کبھی کوئی شاپنگ پلازا بنا رہا ہے کوئی ٹاؤن بنا رہا ہے کوئی اس طرح کی چیز بنا رہا ہے تو ہم لوگوں نے پہلے دن سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کوئی ایسی چیز بنائیں کہ لوگوں کو ایک دم نظر آئے کہ یہ کوئی چیز یا کوئی ایک شہر ایسے بننے جا رہا ہے جہاں پر اکنامک ایکٹیوٹیز بھی ہوں گی ریزیڈنشل انوارمنٹ بھی ہو رہی ہے ہیلتھ کا بھی ایک سیکٹر اگنائز کیا جا رہا ہے اس میں تفریقہ بھی ایک کیا جا رہا ہے تو ڈی ون سے ہمارا کونسپ یہ تھا کہ ہم پہلے دن ہی ٹرافک کو ڈائیوڈ کریں اس کو ٹرافک پلو سٹی بنائیں اور وہاں پر لوگ تفریق کے لیے کاروبار کے لیے ہر چیز کے لیے آئیں تو الحمدللہ جب آج اس سٹیج پر ہم کھڑے ہیں کہ تین سال پہلے جب ہم نے اس کا آغاز کیا تھا تو آپ تک پچانے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا لیکن زہر بنیادیں پہلے رکھی جاتی ہیں اور وہ تعمیرات بعد میں نکل کر آتی ہیں تو اس وقت پہلے دن سے ہی ہم نے سوچا تھا اور الحمدللہ ہم اس پہ کام کرتے جا رہے ہیں آپ کا جمین میرا نکتہ نظر تھا کہ سینس کی ذمہ داری مجھے دی تھی اور اس سینس کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اب تو بہت سی خیر ذمہ داری آگئی ہے لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان میں سر فرس جو ہے وہ آپ کا نام ہے اور اس میں جب آپ کے نام اور چند اور دوستیں ان کے نام ملتے چلے گئے تو میری سکسس سٹوری کے بیہائنڈ جو ہے نا وہ ایک اضافہ ہی ہوتے رہے لوگ آتے رہے اور اس کارواں میں چلتے رہے اور آج بلو ورڈ سٹی جو ہے نا ایک حقیقت بن کے ابرتا جا رہا ہے بہت شکریہ جناب سر فرس جنس صاحب آپ نے کہا جی گونر گروپ آف مارکیٹنگ جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی کی مارکیٹنگ میں اس کا مین کردار رہا ہے ڈیو فس سے اور میری تو سچی بات ہے ڈیو فس سے کوشش رہی ہے جیسے دسمبر دوزار سترہ کی بات ہے میرا خیال میں جب ہم لوگ فرس ٹیم بلو ورڈ سٹی کی سائٹ پہ اوپر ہم نے وزٹ کیا پچاس سے ساٹھ دوست میرے ساتھ اس وقت موجود تھے جس میں جی ففٹین کے بہت سارے میرے دوست جو ہے اس وقت شامل تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ آپ نے فس ٹیم جو ہے وہ جی پندرہ سے جتنے بھی آئے ہوئے دوستے ان کو بریفنگ دی اور اس وقت جہاں پہ بلو ورڈ سٹی کا گیٹ بن رہا ہے شاید آپ کو یاد ہو کہ وہاں پہ یہ ہماری ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے جتنے بھی وہاں پہ دوست آئے تھے ہم نے آپ کے اعتماد آپ پہ اوپر اعتماد کر کے ہم نے بلو ورڈ سٹی کا کام شروع کیا آج میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بلو ورڈ سٹی کی ساری منجمنٹ کو جناب سر فراد گونے صاحب آپ جناب سعید نظیر صاحب جناب ندیم اجاز صاحب نئیم اجاز صاحب جن کی مسلسل منتوں سے آج اس وقت بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ اس پوزیشن پہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کلائنٹس کو جو آپ نے باتیں کی وہ آج الحمدللہ پورے ہونے جاری ہیں تو میرا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ دونوں جو بڑی بڑی جو دونوں بڑی کمپنیز ہیں بلیو گروپ آف کمپنی اور امپیریم گروپ آف کمپنی کا جو اشتراک سی یوسنگ پروجیکٹ بن رہا ہے تو سعید نظیر صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ یہ سرفراز گونے صاحب نے یہ اشتراک کرایا تھا تو یہ ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ اشتراک کرایا جی میں اس کا آپ کا جواب دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی سٹارٹ کی سترہ دسمبر کی تو اس میں جب میں بہت ساری چیزیں ایک ایسی جگہ کھڑا ہوکا ایکسپلین کر رہا تھا جہاں صرف خواب نظر آ رہے تھے کہ یہاں پر بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹس بنیں گے بلڈنگز بنیں گی تین پارکس بنے گا یہاں پہ ہم رپلیک آف دا ورڈ لے کے آئیں گے پتب ایک ایسی ایک ایسا سکیچ میں آپ نے ایسا ہم میں بنا رہا تھا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں نے اعتماد کیا اور اس کی آج آپ اس سکیچ کو پایا تکمیل ہوتے دیکھ رہے ہیں تو یہ اس پایا تکمیل ہونے کے جو مین آپ سمجھنے وجوات تھی وہ تھی بلو گروپ آف کمپنی کا اور آئی جی سی گروپ آف کمپنی کا اشتراک تھا آئی جی سی گروپ آف کمپنی کیونکہ یہاں پر لینڈ ہولڈنگ کے معاملے میں بہت مضبوط ہے اور لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہے اور لوکل انوارمنٹ ان کے ساتھ بہت اچھی ہے ندیم اجاز صاحب کی نئی اجاز صاحب کی ایک شخصیت ہے لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں اعتبار کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیونکہ میں یہاں پر کچھ عرصے سے کام کر رہا ہوں دوستوں کے ساتھ بھی اور ڈیلرز کے ساتھ بھی تو مجھے ظاہر پرکھنے کا موقع ملا تھا ہم نے اشتاق ہونے سے پہلے بھی ان ساری چیزوں کو دیکھا تھا کیونکہ ہم نے لوگوں کو خوابوں کی تکمیل کی طرف لے کے جانا تھا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں جو ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اسی طرح سعاد نزی صاحب جب اس سٹیج پر آئے کہ جی انہوں نے یہاں پر ایک شہر بنانا ہے کیونکہ بائی پروفیشنل وہ آرکیٹیکٹ ہیں اور آرکیٹیکٹ کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کی تکمیل کرے کہ لوگ اس کو متو یاد رکھیں تو یہ اسی خواب کی تکمیل کا ایک سفر تھا کہ بلو برشٹی کے سنگے بنیاد رکھی گئی اور دونوں گروپوں نے مل کر اپنی اپنی ذمہ داری اٹھائی تیسرا میں تھا اور وہ یہ تھا کہ جی میں نے ان کو سیلز کی یاد تک جو بھی سپورٹ ہونی ہے وہ کرنی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں سیز بیک بون ہوتا ہے آرکیٹیکٹ کی تو وہ فنڈنگز وہ چیزیں جو ہیں وہ الحمدلہ اللہ کے فضلز و کرم سے جو ہوتی چلی گئی اور یہ گروپوں کی اپنی اپنی انوالمنٹ ہے وہ اپنی اپنی سٹیج پہ وہ انتہائی اعتماد کے ساتھ گامزن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے گروپوں میں مسائل کریٹ ہوتے ہیں لیکن الحمدلہ ہمارے گروپ میں ایسا کوئی مسائل کریٹ نہ ہو رہا ہے نہ ہونے کے چانسز ہیں جس سے ہمارے کلائنٹس کو یا ڈیلرز کو کوئی پرابلم فیل ہو رہی ہوں ہم اپنے اپنے سموت لیول پر کام کر رہی ہیں اور اپنی اپنی دومین میں جو ہے نا بہت اچھے انداز میں یہ دونوں گروپ جو ہے نا چل رہے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ گروپ جو ایک ہی سی بی جی سی آئی جی سی یہ پورا ایک ہی نام ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ ہم اس کو بہت ساری چیزیں بہت جلد تکمیل کی طرف پہنچا کر ہم سلخ رہوں گے انشاءاللہ صفیال گونین صاحب میرا آپ سے نیکس ویسن یہ ہے کہ چونکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ہوسنگ پروجیکٹ کی کامیابی جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ تو سوسنگ پروجیکٹ کی کامیابی جو ہے لینڈ کے اوپر ہوتی ہے اگر اس سوسنگ پروجیکٹ کے پاس لینڈ موجود ہے تو وہ نو سی کا پراسس بھی اس کا آسانی سے ہو جاتا ہے اور ڈویلمنٹ کا معاملات تو پھر ڈیفنیٹلی آپ نے چار سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر پلاڈ دی ہیں تو وہ چلتا رہے گا تو یہ لینڈ اتنی اکٹھی جیسے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے آپ انتقال بھی کروا رہے ہیں میک میں ریونیو سے بھی پتا چلتا رہتا ہے تو یہ لینڈ اتنی اکٹھی کرنے کا کس کا آئیڈیا تھا دیکھیں یہ بڑا اچھا کوئسٹن ہے خاص کر موجودہ صورتحال میں اس میں سب سے پہلے تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ جب آپ نوٹ کریں گے تو یہ ہے بلو ویڈ سٹی تو بلو جو ہے وہ بلو گروپ آف کمپنی کی نمہندگی کر رہا تھا اور یہ جو ویڈ ہے یہ چودین ندیم اجاز صاحب نے جو ہے نا اس کو منتخب کیا تھا کہ ہم بلو ویڈ سٹی رکھیں گے ہم یہاں پر ایک ویڈ لیول کا جو ہے پروجیک کریں گے اور جس میں ساتھ صاحب نے ان کی معاونت کی اور ساتھ صاحب نے ان کو بتایا کہ یار ہم اگر یہ اس طرح کا کوئی پروجیک مینج کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے زیادہ سوپے بل ہے کہ ہم کو بڑی چیز کریں تو تب ندیم اجاز صاحب نے کہا ہم ورلڈ کے کوئی نہ نام رکھ لیں تو وہ ورلڈ کا کنسپٹ یہی ہے کہ ہم نے وہاں پر ایک ورلڈ لیول کا پروجیکٹ ڈیزائن کرنا اور ورلڈ لیول کے پروجیکٹ جو ہے وہ پانچ دس ہزار کنالوں پر ڈیزائن نہیں ہوتے ہیں وہ ڈیزائن ہوتے ہیں جب آپ کے بعد پچاس ہزار کنال جگہا ہو ایک لاکھ کنال جگہا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی سے جس طرح بڑے بڑے ڈیویلپرز جو ہے وہ لینڈ پروائیڈنگ کا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے مسائل کا شکار ہوتے ہیں ہم نے کیونکہ ندیم صاحب کی شخصیت ہے اور بڑا اس لاکھے میں الحمدلہ ان کا نام ہے ان کی جدی ابائی زمینیں بھی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ ان کے ویجن پر ان کا کہنا تھا کہ یار جو بھی چیز آ رہی ہے کنسکشن کو تھوڑا سا ہم سلو کریں گے پہلے ہم لینڈ بائنگ کریں گے تو ہم نے ان کے ایڈیے پر لینڈ بائنگ کی اور اس کے بعد جو ہے نا ساتھ صاحب نے جو ہے نا ڈیویلپمنٹ کا جو ہے نا اتنی تیزی سے آغاز کیا ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بعض کو آتا ہے ہم لوگ سائٹ پر نہیں ہوتے ہیں اور وہاں پر ساتھ نظیر صاحب جو ہے نا وہ سائٹ پر موجود ہوتے ہیں کام کی رفتار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو منیج کر رہے ہوتے ہیں ورلڈ کا خواب بنانا اور اس ورلڈ لیول کے پروجیکٹ کی تکمیل کی طرف لے جانا یہ بلو گروپ آف کمپنی اور آئی جی سی گروپ آف کمپنی سعاد نظیر صاحب چودرین ندیم صاحب چودرین نعیم صاحب یہ ان کے بغیر ناممکن سا فیل ہوتا تھا ہمیں کہ کوئی ایسی چیز سامنے آتی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی رکافٹیں ہوتی ہیں کہ لوگ بڑا پروجیکٹ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ نے ہمارا جو خواب تھا سعاد نظیر صاحب کا خواب تھا جو ندیم صاحب کا خواب تھا کہ ہم کو ورلڈ لیول کی چیز کو جو اینا یہاں انٹروڈیوش کروائیں اس میں ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں صرفیال صاحب چونکہ اس وقت بلیو ورڈ سٹی کی لوکیشن جو مین لوکیشن ہے وہ مین چکری روڈ کے اوپر ہے رنگ روڈ کے اوپر تو بعد میں جب رنگ روڈ بنے گا اس کے بعد بلیو ورڈ سٹی کی لوکیشن جو ہے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ رنگ روڈ کو بھی بلیو ورڈ سٹی ٹچ کرے گا تو اس وقت تو چونکہ بلیو ورڈ سٹی کی لوکیشن جو مین چکری روڈ کے اوپر ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ٹائم میں جب چکری روڈ کے اوپر پندرہ سے بیس ہوسنگ پروجیکٹ جو ہیں آپ یہ سمجھیں کہ بڑے عرصے سے سٹارٹ ہیں اور کوئی ہوسنگ پروجیکٹ بھی جو ہے وہ تکمیل کے مرائل تک نہیں پہنچ سکا تو آپ نے اتنا بڑا رسک کیسے لے لیا چکری روڈ کے اوپر اتنا بڑا ہوسنگ پروجیکٹ آپ نے بنانے کا ایک چیلنج کیسے لیا آپ نے جی میں کوئشن بڑا اچھا ہے میں تھوڑا سا مسکراب بھی رہا تھا دل میں کہ اس کوئشن کو بعض کاتھ لوگوں نے مجھ سے اس طرح بھی پوچھا ہے کہ چکری جو ہے وہ چکر دینے میں مشہور تھا اور وہاں پر پروجیکٹ کرنا وہ بہت بڑی بات تھی تو کچھ پروجیکٹ ایسے بھی ہیں جو بورڈوں میں اور کاؤزوں میں اور پمپلوں میں ڈیزائن ہوئے بیچے گئے اور اس کے بعد ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے میں ان کا نام لنوں گا کیونکہ پروفیشنل دیتری تھی یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کا نام لیں لیکن جو سب سے اہم چیز ہی وہ یہ تھی کہ جب ہم یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو محلے وقوع کے ایڑیا اس کو بھی دیکھ رہے تھے کچھ انفرمیشن ہمارے پاس رنگ روڈ کے حوالے سے بھی تھی دوسرا ہم ائرپورٹ کے قریب بھی ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے جو جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس کو پروجیکٹ کو کریں وہ یہ تھا کہ ہمارا ویزن کیونکہ ایسا تھا کہ ہم نے موٹر بیسے اور ٹرافک کو اپنی طرف راود کرنا ہے اور لوگوں کو لانے کے لیے وہ فیسلیٹی پروائیڈ کرنی ہے جس سے لوگ سلامباد میں رہنے والا بندہ وہ ویکنڈ پہ اس لیے آئے کہ وہاں پر اس کو تفریقہ ذریعہ مل رہا ہے شاپنگ پہ اس لیے آئے کہ یا کہیں اور جانے سے بہتر ہے کہ وہاں ورلڈ وائیڈ کے شاپنگ سینٹر بن رہے ہیں تو اس پورا ایک کونسپت تھا ہمارے ڈیزائن میں پھر کامیابی کا جو آپ کہتے ہیں کہ جی ایک چیلنج تھا وہ اس ذہن میں صرف اور صرف اس لیے تھا کہ ہم نے جو چیز دیکھی آج تک کہ جو چیز ڈیلیوری کی طرف جا رہی ہو وہ کامیاب ہوتی ہے وقت کے ساتھ وقت پہ ٹائم پر یہ نہیں کہ دو سال یہ دس سال لیٹ ہو تو ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم نے اس کو تکمیل تک پہچانا ہے اگر ہم ڈیویلپنٹ کا کام شروع کر رہے ہیں ہم وہاں پہ گیٹ بنا رہے ہیں ہم یونیک چیزیں لے کے آ رہے ہیں تو ہم لانی رہے ہیں ہم کر رہے ہیں وہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اعتماد تھا کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کریں گے پھر بہینگ در گروپس کمپنیز ہیں مطلب دو گروپس ہیں جن کی اپنی اپنی مختلف کمپنی کام کر رہی ہیں تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک ایسی چیز کو وجود میں لائے جو دوسری چیز کو کھا جائے تو کیونکہ گروپس تھے ہمارے پاس آر لیڈی ساری چیزیں موجود تھی پیسے بھی تھے اور آبائی زمین بھی تھی تو اس مشترکہ ایک کمبینیشنز میں جو ہے نا ہمیں جو مائن میں تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے اور اوپر اللہ کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ مہربانی بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہی کہ بہت ایسا بھی ہوا ہے ناسس صاحب کہ لوگ میرے پاس آئے ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ میں نے کہا آپ مطمئن ہو گئے ہیں انہوں نے کہا جی مطمئن ہوئے ہیں تو میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا رب جائیں آپ میری نیت میرے منجمنٹ کی نیت سعاد مزید صاحب کی نیت صرف و صرف میرا رب جانتا کہ یہ لوگ ڈلیور کریں گے یا ان کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے تو جب آپ اپنے رب سے مشواہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے پاس دوسرے دن آئیں گے اور الحمدلہ وہ لوگ میرے پاس آئیں ہیں کیونکہ ہماری نیت ہمارا کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ڈلیور کرنا ہے اور الحمدلہ ہم آپ سے بھی دعا گوئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تفیق دے کہ ہم لوگوں کو حوالے کریں لوگوں کے خواب ان کو تکمیل تک پچھا کر ان کو بھی ایک خوشی کا موقع دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو معزید ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے سارے سوالات ہم لوگ سرفراز گوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نو سی کا سب سے اہم جو اس وقت آپ میمران جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ نو سی کا پا رہا ہے نو سی کا پا رہا ہے بلیو ورڈ سی ٹی کو نو سی ملے گا یا نہیں ملے گا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے تو اس وقت میں اس سے پہلے ایک اور کوئسٹن سفراز گوئے صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سفراز گوئے صاحب کیا بلیو ورڈ سی ٹی کی جو ویب سائٹ ہے جس کے اوپر میمبر جو ہے وہ کس طرح اپنی فائل ہے وہ کس طرح چیک کر سکتا ہے کہ میرے نام پہ یہ فائل آ گئی ہے بن گئی ہے یا اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اپنے ناظرین کو تاکہ جن لوگوں نے بلیو ورڈ سی ٹی میں انویسمنٹ کی ہے یا اپنے نام کے اوپر فائل انہوں نے کروائی ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں پہلا جو آپ کا کوئسٹن تھا اس کے بارے میں جواب دوں گیا دوسرا جو کوئسٹن کیا اس کے بارے میں یہ دو کوئسٹن کیا آپ پہلے ویب سائٹ کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں این او سی کے قویسٹن جو ہے وہ نیکسٹ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر این او سی کے بات کری لی ہے تو میں پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں ویب سائٹ کا تو بڑا سیمپل سا طریقہ ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں پر آپ کو گائیڈز دیئے ہوتے ہیں آپ نے ایڈی کارڈ کے نمبر اس میں فیڈ کرنا ہے تو آپ کی جو ہے نا فائل کا سٹیٹس آپ کے سامنے آ جائے گا بڑا سیمپل پروسیجر ہم نے کیا ہے ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں جو کمپیوٹر سے بھی ناواقف ہیں اگر وہ بھی ویب سائٹ پہ جا کر اپنی فائل کے بارے میں اپنے سٹیٹس کے بارے میں جاننا چاہیں تو وہ بڑا ایزی پروسیجر ہے اس میں الحمدللہ آپ لوگوں پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا دوسری جو اہم چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا question ہے یا جو لوگ trust کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کب تک آئے گی تو میں مطبع آپ کو یہ تھوڑا سا guide کر دیتا ہوں کہ سب سے اہم چیز ہے اور وہ آپ لوگ بھی خود گاہے بگاہے کرتے رہیں کہ ایم نوسیز کے مختلف مرائلز ہوتے ہیں اس مرائل میں جو اینا difficulties difficulties وہاں پر آتی ہیں جہاں کب بعض کاتفائیں بھی جنم لے رہی ہوتی ہیں کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا اتنا عرصہ ہو گیا تو یہ جو departmental جو ادارے ہیں ما شاء اللہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے procedure پہ چل رہے ہوتے ہیں ایک ادارے نے دوسرے کو بھیجنا ہے دوسرے نتیسوں کو بھیجنا ہے ان سے انو سیز کلٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ انو سیز کلٹ کرتے کرتے ایک ٹائم لگتا ہے تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا وہ کافی ساری انو سیز ہو چکی ہیں مباسہ کی انو سیز ہو چکی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ٹی ایم او کی انو سیز ہو چکی ہیں آپ کی انوارمنٹ کی ہو چکی ہیں یہ ساری انو سیز ہم کافی عرصہ پہلے پایا تکمیل تک پچھا چکے ہیں اب مسئلہ کہاں پہ ہے جو مین مسئلہ ہے وہ یہ کہ اہم چیز ہوتی ہے ریونیو ریکارڈ ریونیو کی ریپورس جو ہے نا وہ مختلف سیکٹر سے ہوتی ہے اپنے ہی ان کے ڈپارٹمنٹ میں وہ فیزیکلی بھی اور کمپورٹائز ریکارڈ بھی اور مینول ریکارڈز کو بھی دیکھتے ہوئے اور خسرے اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ ٹرانسفر کے ایک مرائل کرتے ہوئے وہ جب پہنچتی ہے فائنل سٹیج پر تو وہاں پر جو ہے ایک پوری میٹنگ کال کی جاتی ہے اس میٹنگ میں کوئی بارہ تیرہ میں امرانز ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے وہ میٹنگ ہماری اپروو ہو کہ وہ اس وقت جو ہے وہ جا چکی ہے اور ہمیں بہت امید ہے کہ ہم جو عالی سطح لوگوں کے ساتھ ہماری جو اہم لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ملقات ہوتی ہیں وہ بھی اسی سلسلے میں ہوتی ہیں اور ابھی تو ہم بہت زیادہ مشکور ہیں امران خان صاحب کے وزریاد پاکستان جو ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے اس پورے عرصے میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ این نو سیس کے مرائل کو ساڑ دن کے اندر جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور میں نے اپنی فیزیکلی جا کر میں نے دیکھا ہے کہ آر ڈی اے میں وہاں پر گائی لائن آئی بھی ہے کہ جی فلان فائل جو ہے اس ٹیبل پر اتنے دن سے موگ ہو کر اس ٹیبل تک چلی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد الحمدلہ بہت جلد جو ہے نا ہم یہ خوشخبری جو ہے نا اپنے کلائنٹس کو اپنے ڈیلر اظرات کو دینے جا رہے ہیں اس میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹس کا اور آر ڈی اے کا اور ہمارے جتنے بھی اس این او سیس کے پروسس میں ہیں ان سب کو جو ہے نا ہدایت مل چکی ہوئی ہے کہ آپ اس پروسس کو جلد سے جلد تکمیل تک پہچائیں تو ہمیں جو بھی ان کی طرف سے کچھ چیز ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم ان کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نیئر لی بہت جلد جو ہے نا آپ کو یہ خوشخبری سنانے والے ہیں آپ نے چار دن پہلے میں نے آپ کی بلیو ورڈ سیٹی کی جتنی مینجمنٹ ہے سب کی پکچر میں نے ایک دیکھی ہے جس میں آپ ایک آلہ سطح حکومتی شخصیت کے گھر کے اوپر وہ میرا کل میں یہ آفیس میں وہ آپ کی پکچر ہے تو کیا آپ این او سی کا ایک سرپرائز آنے والا ہے جی بالکل آلہ سی کا جو ہے وہ سرپرائز بالکل آنے والا ہے اور سرپرائز سرپرائز ہوتا ہے وہ کل آ جائے وہ مہینے میں آ جائے وہ جس فقت بھی آ جائے وہ سرپرائز ہوتا ہے بات یہ کہ ہم اسی پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اور پبلک کے مفات کی خاطر لوگوں کو اکومنڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں ہماری سسلے میں جب ان شخصیات سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ذاتی جتسپی لے کر صرف نہ صرف ہمارے ہی اور بھی بہت سارے جو ڈیویلپرز ہوتے ہیں ان کی بھی وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں بہت امید ہے کہ اس جیسے لوگوں نے ہی پاکستان کو بچایا ہوا اور پاکستان کو چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ بہت زبردہ جیسے آپ نے بتایا کہ انو سی کی سرپرائز آنے والا ہے تو اس کے بعد میرا اگلا بہت سارے جو بلیو ورڈ سیٹی کے ممبر ہیں وہ کوئسٹن کرتے ہیں کہ بلیو ورڈ سیٹی نے جو سپٹیمبر میں بیلٹنگ اننونس کی ہے جنرل بلاک کی اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں کہ جن لوگوں نے ابھی نائنٹی پرسنٹ پیمنٹ کر لی ہے کیا وہی اس میں شامل ہوں گے یہ ایک ہی بلیٹنگ ہوگی جنرل بلاک کی یا اس کے بعد بھی جنرل بلاک کی بلیٹنگ ہوتے رہی ہے کیونکہ بہت سارے ممبر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اگر بلیو ورڈ سیٹی میں شامل نہ ہو سکے تو ہمیں کبھی بلیو ورڈ سیٹی میں پلات نمبر الارٹ نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں آپ ذرا بہت اچھا ٹیکنکل کوئشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ضرورت تھی کہ آپ اس بارے میں آپ کو اگائی اصل ہوتی کہ اس وقت جو نائنٹی پرسن جو ہے نا وہ اس چیز کو دے چکے ہیں کہ پلات ان کی جو نمبر کو بلیٹ الارٹ کیا جائے تو اس میں جو رہ جائیں گے لوگ وہ بھی اگلی بلیٹنگ میں شامل ہوں گے کیونکہ ہم نے پرسنٹیج کو دیکھنا ہے کہ جو شخصیات یا جو کلائنٹس ہیں ہمارے وہ اپنی ایک پرسنٹیج جو ہے وہ دے چکے ہیں تو اب ہم کا نمبر بیلٹ کر دیں اچھا بیلٹ کے بعد پھر آپ کا ایک تقاضی آ جاتا ہے کہ جی اب ہمیں ہینڈ آور بھی کریں تو ہم کیونکہ اتنے ہی پلات جو ہے نا ہینڈ آور کے قابل ہوتے ہیں جتنے ہم بیلٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس کے بعد جو پروسس ہمارا نیکس ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ ہم جب مزید اتنے ہی پلات کو دولیوری کے طرف لے جا رہے ہوں گے تو پھر ہم ان کی بیلٹنگ کریں گے تو بیلٹنگ جو ہے وہ ہماری گاہ بگاہ ہوتی رہے گی اور اسی طرح وہ آورسیز بلوگ کی بھی ہوگی اسی طرح وہ آماویم کی بھی ہوگی اسی طرح وہ جنرل بلوگ کی بھی ہوگی یعنی جنہوں نے نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا اپنے باز باز جو کلیر کی ہوں گے تو ان کو جنہا علم دلہ ہم بیلٹنگ میں شامل کرتے رہیں گے بہت شکریہ جی آج سرفراز گونن صاحب جو کہ بلیو ورڈ سیٹی کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے میرے سوالات بلکہ میرے نہیں آپ کے سوالات کے جواب دیئے کمٹ میں جن لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھے تھے میں نے آج وہی سوال اٹھا کے جناب سرفراز گونن صاحب کے سامنے رکھے نیکس بھی میرا ٹارگٹ ہے میرا ارادہ ہے کہ جناب بلیو ورڈ سیٹی کے جو اس وقت ندیم اجاز صاحب ہیں ان سے بھی انٹرویو کریں گے ان سے بھی انفرمیشن کلیکٹ کریں گے اس کے علاوہ جناب بلیو ورڈ سیٹی کے چیر میں جناب ساتھ نظیر صاحب سے بھی میں انٹرویو کروں گا ان سے بھی کوئسٹن پوچھوں گا تو آپ جو کوئسٹن کچھ ابھی رہ گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئسٹن میں نہیں پوچھ سکتا وہ کوئسٹن بھی آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے سوال جو ہے وہ بلیو ورڈ سیٹی کے مینجمنٹ کے سامنے رکھوں اور ان سے ان سوالوں کے جواب لوں بہت شکریہ معزز ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں آپ کے یہی فیڈ بیک جو ہے وہ میری اوصلہ افضائی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ